مٹن یخنی پلاو مٹن یخنی پلاو تھی اس کو ہم نے رفلی سا کٹ کر لیا ہے ہاف کے جی مٹن کا گوش لیا ہے ڈیر ٹیبل سپون ہم سالٹ ڈال رہے ہیں پانی کی کانٹیٹی میں آپ کو آگے بتاؤں گی چلیے کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں پین میں ہم سب سے پہلے مٹن کا گوش ایٹ کر رہے ہیں اب ہم ادرک لیسن اور پیاز ایٹ کر رہے ہیں یہ والے ہم نے گلاس لیا ہے اور اس کو ہم تین گلاس پانی ایٹ کر دیں گے ہم نے خوب اچھے سے پکان ہے اتنا پکانا ہے سپائسز کا ہرب ہماری یخنی میں آجائے اور گوش میں آجائے ڈیر ٹیبل سپون ہم نے نمک ڈال دیا ہے اور سارے سپائسز ڈال دیا ہے مکس کریں گے اور تیس منٹ کے لیے کوک کرنے رکھ دیں گے ٹین منٹ ہم ہائی ہیٹ پہ پکائیں گے باقی کے ٹوئنٹی منٹ ہم نے سلو ہیٹ پہ پکانا ہے کہ گوش بھی گل جائے اور فلیور بھی آجائے اب ہم نے سات سو گرام بناسپتی سیلہ چاول لیے ہیں اور ان کو ہم بیس سے پچیس منٹ کے لیے بھگو دیں گے اور بیس سے پچیس منٹ بعد ہم نے ان کو واش کرنا ہے اور ان کا پانی ڈرین کر لینا ہے تو چلیے تیس منٹ ہو چکے ہیں ہماری یخنی تیار ہو چکی ہے خوشبودار ہم اس میں سے سب سے پہلے گوشہ لگ کر لیں گے تو گوشہ لگ ہو گیا ہے پانی کو ڈرین کرتے ہیں خوشبودار یخنی تیار ہے اور کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں ون ٹیبل سپون ہم آئل لے رہے ہیں آئل زیادہ مت لے گئے گا کیونکہ مٹن نے بھی اپنا آئل چھوڑ دیا ہے اور ایک پیاز لیتی اس کو سلائس لی کٹ کر دیا ہے وہ ایٹ کر رہے ہیں اس کو بس ہم نے سوفٹ کرنا ہے پیاز سوفٹ ہو گئی ہے اب اس پہ ہم ڈرائے سپائسز ڈال رہے ہیں دس لونگے لی ہیں ایک دالچینی کی سٹکس لیے ون ٹی سپون زیرا لیا ہے بلیک پیپر ون ٹی سپون لیے بڑی الائچی دو لیے ہیں اور ہری الائچی ہم نے چھے لیے ہیں ان کو ہم پیاز کے ساتھ خوب اچھے سے فرائے کریں گے ہم نے اتنا فرائے کرنا ہے کہ پیاز کا کلر لائٹ براؤن ہو جائے اور یہ کھڑے مسالے بھی فرائے ہو جائیں تو دیکھئے پیاز فرائے ہو چکی ہے اب ہم اس کے اندر مٹن کا گوشت جو ہم نے بوائل کیا تھا وہ ایٹ کر رہے ہیں اور اس کو اب ہم پیاز کے ساتھ خوب اچھے سے فرائے کر لیں گے اب ہم اس کے اندر ون ٹیبل سپون ادھرک لیسن کا پیسٹ ایٹ کر رہے ہیں اس کو بھی خوب اچھے سے مکس کر لیں گے گوشت کے ساتھ سالڈ ایٹ کر رہے ہیں ون ٹیبل سپون مکس کریں گے اور اب ہم اس کے اندر ڈیر سو کرام دھئی ایٹ کر رہے ہیں دھئی سے بہت اچھا فلیور آتا ہے یخنی میں اور دھئی کے ساتھ اب ہم گوشت کو خوب اچھے سے بھونیں گے ہم نے اتنا بھوننا ہے کہ دھئی کا کلر چینج ہو جائے اور آئل سیپرٹ ہو جائے بہت ہی مزیدار بنتا ہے دھئی ڈالنے سے یخنی پلاو تو دیکھئے دھئی کا کلر چینج ہو چکا ہے اور گوشت اچھے سے بھون چکا ہے اب ہم اس کے اندر سات سو گرام جو ہم نے چاول بھگوئی تھے وہ ایٹ کر رہے ہیں چمت چلائیں گے چاولوں کو مکس کریں گے اور یخنی کا ون گلاس ڈال رہے ہیں چمت چلائیں گے اور کانٹیٹی چیک کریں گے زیادہ پانی ہم نے ایٹ نہیں کرنا کیونکہ ہم نے چاولوں کو بھگویا ہوا تھا اگر بناسپتی سیلا چاول لیں تو انہیں بھگونا پڑتا ہے لخنی کا پانی تھوڑا کم ڈالنا پڑے گا تقریبا ہم نے ڈیڑھ گلاس پانی ایٹ کر دیا ہے فلیم کو ہم نے ہائی ہیٹ پہ کر دیا ہے سات سے آٹھ منٹ کے لیے ہم ہائی ہیٹ پہ پکائیں گے تو چلیے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں کور ہٹاتے ہیں اور چاولوں کو مکس کرتے ہیں ہم اس کے اندر ون ٹی سپون جائفل جویدی کا پوڑا ریٹ کر رہے ہیں ون ٹی بل سپون کیوڑا وارٹ کر رہے ہیں اور مکس کریں گے اس ٹائم پہ ڈالنے سے بہت اچھا فلیور آتا ہے چاولوں میں اور اس کو پانچ سے چھ منٹ کے لیے دم پہ رکھ دیں گے تو چلیے پانچ منٹ ہو چکے ہیں دم ہمارا لگ چکا ہے اور ہمارا یخنی پلاو تیار ہو چکا ہے اس ٹائم پہ ہم سارے چاولوں کو ایک دوسرے کے ساتھ سے الگ کر لیں گے چمت چلا کے کھول لیں گے تاکہ چاول چپکے نہیں تو چلیے اب میں آپ کو ان کو سرف کر کے دکھا رہی ہوں یہ لیجئے ہمارا یخنی پلاو تیار ہے بہت مزیدار اور خوشبودار یخنی پلاو ہے اور اس کو ہم گانڈش کر رہے ہیں فرائے انین سے دم کے وقت بھی ہم فرائے انین ڈال سکتے تھے اور سرونگ کے وقت بھی ڈال سکتے ہیں ہم سرونگ کے وقت ڈال رہے ہیں تو اس ریسپی کو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت سمپل اور بیسک ریسپی ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسن آئی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے گا اور سبسکرائب کا بٹن بھی دوا دیجئے گا تھانکس فور واجن می ویڈیو اپنا اور سب کا خیال رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ